غرور کا شکار آدمی عام طور پر غلط چیز پر ہی غرور کرتا ہے اپنے مخالف کو کمزور سمجھنے سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے جب سامنے والا بندہ چھوٹا ہو تو آپ بھی بڑے الفاظ کبھی استعمال نہ کریں دو چیزیں آپ کی شخصیت کی وضاحت کرتی ہیں ایک آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو دوسرا آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کو اچھو چہرہ زبان سے زیادہ اظہار کرتا ہے کسی کام کو لے کے آپ کی دلچسپی اس کام کو آسان بناتی ہے جو عقلمان جہل سے لڑتا ہے وہ کبھی عزت کی توقع نہ رکھے انسان اپنی زندگی سے ایسے پیش آتا ہے جیسے بچے اپنے کھلونوں سے پہلے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر بعد میں پھینک دیتے ہیں آپ اپنی قیمت خود مکرر کرتے ہیں لوگوں کو نہ تو اپنے غم بتاؤ اور نہ ہی اپنی خوشیاں انچی جگہ پر چڑھنے کے لیے شروعات میں سست رفتاری کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کی خوشات سمندر کی پانی کی طرح ہیں جتنا زیادہ پیوگے اتنی زیادہ پیاس بڑھے گی لازمی نہیں کہ آپ حق کی بات کرنے کے لیے صرف لڑائی ہی کریں کیونکہ آپ اپنے دماغ، الفاظ اور عمل سے بھی جنگ جیت سکتے ہیں نظر انداز کرنا سیکھیں کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت ضرور ہوتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھا جاتی ہے جھوٹے اور منافق لوگوں کی خوشی کے دن بہتی مختصر ہوتے ہیں جب تعلیم کا مقصد صرف نوکری کا حصول ہوگا تو سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے رہنما نہیں جس انسان کی زبان فضول بولنے کی یادی ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کی عقل کو زنگ لگ چکا ہے تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے ایسا کام کبھی نہ کریں جس پر آپ کا دل مطمئن نہ ہو گربت انسان کی خوشی کی بہت بڑی دشمن ہے یہ یقینی طور پر آپ کی آزادی کو ختم کر دیتی ہے بے مقصد کام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی شاک پر بیٹھا پرندہ شاک کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس سے اپنے پروپے اعتماد ہوتا ہے اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقعات نہ رکھو دوست یہ کیسا سفر ہے جو مل کر چلنے والوں کے لیے خوشیاں بڑھاتا ہے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیٹھ جائیں پیسہ حسیت بدل سکتا ہے مگر وقت نہیں وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے موہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے جب اکل مند بڑا ہوتا ہے تو اس کی اکل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے جو چیز آپ کے پاس مجود ہے وہ سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں مضبوط رہیں زندگی کمزور لوگوں کو کبول نہیں کرتی جب دو جاہل ایک دوسرے کی قیادت کریں گے تو دونوں ہی نقصان اٹھائیں گے اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیں اپنی سوچ بڑی رکھیں کامیاب اور ناکام لوگوں میں صرف ایک فرق ہے اور وہ ہے ان کی سوچ کبھی بھی کسی کو یہ بتانے کا موقع نہ دیں کہ آپ کون ہیں اکل ایک تحفہ نہیں ہے یہ ایک سزا ہے کیونکہ آپ کو ہر شخص کے ساتھ بیس کرنا ہوگی جس کے پاس یہ نہیں ہوتی جو ہار نہیں مانتا اصل میں جیت کا وہی اصل حقدار ہے بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لوگ نہ تو خود اپنی زندگی بدلتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو بدلنے دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ریسٹورنٹ اور سینما حال میں اکیلے جانے کی طاقت ہے تو آپ اپنی زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے آپ جو بھی کام کریں گے چاہے وہ اچھا ہو یا بورا لوگوں کے پاس ساپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی پوائنٹ ضرور ہوگا اور یہی زندگی ہے انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے اپنے آپ کو درپیش چار مسئلے کے حل کے بارے میں سوچیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اپنی عزت کا خیال رکھیں یہ آپ کا سب سے قیمتی اساسہ ہے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہیں ان کی وجہ سے وہ چیزیں استعمال کرنا نہ چھوڑیں جو آپ کے پاس ہیں انسانی دماغ جھوٹ سے کمزور ہوتا ہے ہر چیز کے لیے وقت نکالا کریں جلد بازی ہمیشہ فضول خرچی کا باعث بنتی ہے تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے خالی جیب نے کبھی کسی کو پیچھے نہیں رکھا صرف خالی دماغ اور خالی دل ہی انسان کو پیچھے رکھتا ہے آپ کی عادتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں اگر اپنا کردار آلہ ان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو دباؤ اور تکلیف کو برداشت کرو خود سے بچی زندگی گزارنے کا حسلہ رکھیں نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں سستی کو اپنے راستے میں آنے کی اجازت کبھی نہ دیں یہ آپ کے تمام خواب آ جائے گی جذبات اور لوگوں میں نہیں خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کریں منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اپنی میلیو جاننے کے دو بہترین طریقے دوسروں کی نظروں میں ہمیشہ اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنی کارکردگی کا جہزہ لیا کریں اپنے بارے میں دوسروں کی رائے کو غور سے سنا کریں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کیا بہتر کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کردار سے بہتر انسان کا کوئی احساسہ نہیں وہ شخص سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے جس نے اپنی قدر کو محسوس کیا ہو جس طرح آپ سوچتے ہیں آپ کا عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے ایک ذہین انسان ہر اس چیز کا استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے ناکامی کی بات کرنے والوں کو پھرسی دینی چاہیے آپ کا بہترین دوست آپ کی آخری غلطی ہے آپ کو انسانے والے لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر آپ اپنی صحت کے بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں یاداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے دروازے کھلتی ہے موسیقی 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 موسیقی